آئی جی سنگ کی زیر سدارت پولس وحیکلز اور فیول بچت سے متعلق اجلاس ہوا اجلاس میں بتایا گیا کہ ٹریکر کمپنی کی جانب سے گاڑیوں کی مانیٹرنگ کے لیے آن لائن اپلیکیشن اور ویب سائٹ تیار کر لی گئی ہے جعوید قائم خانی سے تفصیلات لیں گے بتائیے گا جعوید قائم خانی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آئی جی سنگ کی زیر سدارت پولس وحیکلز اور فیول بچت سے متعلق اجلاس ہوا ہے اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ ٹریکر کمپنی کے جانب سے گاڑیوں کی مانیٹرنگ کے لیے آن لائن اپلیکیشن اور ویب سائٹ بھی تیار کر لی گئی ہے آئی جی سنگ غلام نبی میمن کی زیر سدارت پولس ٹریکر وحیکلز اور فیول کفایت و بچت سے متعلق اجلاس ہوا ہے ڈی آئی جی ٹی این ٹی نے پولس وحیکلز میں نسٹ ٹریکرز کی کار کر دی گی اور اس کے نتیجے میں ہونے والی فیول کفایت اور بچت پر تفصیلی بریفنگ دی اورنگی میں پروپرٹی ٹیکس وصولی کے لیے ٹاؤن انتظامیہ متحرک جیرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل زیہ کہتے ہیں پروپرٹی ٹیکس وصولی کا اختیار ملنے پر اس مد میں بیس فیصد زائد آمدنی متوقع ہے رضوان احمد کی رپورٹ پروپرٹی ٹیکس وصولی کا اختیار ملنے کے بعد اورنگی ٹاؤن انتظامیہ نے اقدامات کا کیا آغاز پروپرٹی ٹیکس کی وصولی کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کا چیرمین اورنگی ٹاؤن جمیل زیہ نے خصوصی جائزہ لیا کہا عوام کو ون ونڈو آپریشن کی سہولت فراہم کریں گے ٹیکس کی مد میں بیس فیصد سے زائد آمدنی متوقع ہے ہر اس امارت سے پروپرٹی ٹیکس وصول کیا جائے گا جہاں تجارتی سرگرمیاں ہو رہی ہیں اورنگی کے عوام کے لیے جو بنا رہے تھا کہ ہمارے لوگ جو ہے پہلے دور دور جاتے تھے ابھی اپنے ٹون میں ہی جو ہے اپنے اورنگی میں رہتے ہوئے جو پروپرٹی ٹیکس ادا کریں گے دیکھیں ہم نے بھی وہی ون ونڈو جو ہے آپریشن جو ہے وہ رکھا ہے کہ ہمارے ٹی ایم سی اورنگی میں جو ہے ہو اور عوام یہاں پر ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے تقریبا جو ہے نا انشاءاللہ پہلے سے جو ہے نا زیادہ جو ہے ہم ٹی ایم سی اورنگی کے یہاں کے جو ہمارے افسران ہم لوگ ہیں ٹوینٹی پرسن انہائنس جو ہے ہم زیادہ جو ہے انشاءاللہ وصول کریں گے اورنگی ٹاؤن کے افسران بولے پروپرٹی سروے کا کام جلد شروع کریں گے اورنگی ٹاؤن شدید مالی بھران سے دو چار ہے ایسے میں پروپرٹی ٹیکس سے حاصل آمدنی عوامی مسائل کے ازالے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ رزوان احمد سٹی ٹوینٹی وان شہر کی خستہ حال سڑکیں شہریوں میں بیماریوں کا سبب بننے لگیں دھول مٹی سے شہری متاثر سیول اسپتال کے ڈاکٹر وقار عباسی کے مطابق دھول مٹی کے باعث نزلہ زکام اور چھاتی کے انفیکشن میں اضافہ ہو گیا واران خان کی ریپورٹ رقائد کی سڑکوں کی ابتر صورتحال شہریوں کو اسپتال پہنچانے لگی کراچی کی بیشتر شارہیں زبوحلی کا شکار بیماریاں بھی ڈیرے ڈالنے لگی طبی ماہرین نے وجہ خستہ حال شڑکوں سے اٹھنے والی دھول مٹی کو قرار دے دیا سیول اسپتال کے ڈاکٹر وقار عباسی نے بتایا کہ دھول مٹی ناک کے ذریعے نزلہ زکام چھاتی کے انفیکشن کا سبب بن رہی ہے آنکھوں کا انفیکشن بھی ہونے لگا شہری قائد کا آپ اگر سفر کریں تو تقریبا ہر سڑک دیکھیں تو اس میں خراب ہے تو کہیں نے کہیں کوئی مٹی ہو دھواں ہو گاڑیاں جو چل رہی ہیں ان کو کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ بیماریاں تو پھیل رہی ہیں جو ہمارے پاس اسپتال میں روزانہ کے بنیاد پہ پیشنٹس آ رہے ہیں ان میں نزلہ زکام سینے کی تکلیف ہو گئی سانس کی تکلیف ہو گئی تو یہ روز مرہ یہ بڑھتے جا رہے ہیں پیشنٹس طبی ماہرین کے مطابق شہری سفر کے دوران احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھیں اینک کے ساتھ ماسٹ لازمی استعمال کریں کیمرامین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ فاران خان سٹی ٹوئنٹی وان مفتی منیب الرحمن نے جماعت اسلامی کے الاخصہ ملین مارچ کی تاعت کرتی جماعت اسلامی کا راجی کے امیر منم زفر کہتے ہیں کہ معاملہ سیاسی ہو یا مذہبی مفتی صاحب ہمارے رہبر ہیں مفتی منیب الرحمن کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے لیے ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے محمد حمات کے ریپورٹ امیر جماعت اسلامی کراچی کی دارالعلوم نائمیہ میں محتمی مفتی منیب الرحمن سے ملاقات منیب زفر نے چھ اکتوبر کو ہونے والی الاخصہ ملین مارچ کی دعوت دے دی جماعت اسلامی کراچی کے امیر منیب زفر بولے مذہبی معاملات ہوں یا سیاسی مفتی منیب الرحمن ہمارے رہبر ہیں اسرائیل امریکہ کی پشت پناہی سے خونی درندہ بنا ہوا ہے آج بھی اہل فلسطین مظالم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں اقوام متحدہ نے گزشتہ ایک سال سے قراردادوں کے سوا کچھ نہیں کیا اسرائیل جو امریکہ کی پشت پناہی سے خونی درندہ بنا ہوا ہے وقت نے ثابت کیا ہے کہ ایمان کی بدولت صبر اور استقامت کی بدولت آج بھی اہل فلسطین اپنی ایمانی جرد کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن یہاں ایک سوال اقوام متحدہ کینئے بھی ہے کہ جس نے پچھلے ایک سال میں سوائے قراردادوں کے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا اس موقع پر مفتی منیب الرحمن نے کہا کہ سوئے ہوئے ضمیر کو تو جگایا جا سکتا ہے لیکن مردہ ضمیروں کو کون جگائے گا فلسطینیوں کے لیے ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے اب مسلمانوں پر کفر اور دیشتگردی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں مفتی منیب الرحمن نے الاکسا میلین مارش کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ سب مارش میں برز چڑھ کر شرکت کریں کیمرامین محمد حریس کے ساتھ محمد حمات سٹی ٹوئنٹی وان مرکزی مسلم لیگ کا کل سے ملک بھر میں رکنیت سازی مہم شروع کرنے کا اعلان سندھ بلوچستان کے صدر فیصل ندیم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سات اکتوبر کو یوم غزہ منانے کا اعلان کیا جائے سید نمانگل کے ریپورٹ سات اکتوبر کو فلسطینیوں پر ظلم کا ایک سال مکمل مرکزی مسلم لیگ کا یوم غزہ منانے کا اعلان ممبر سازی مہم بھی شروع مرکزی مسلم لیگ سندھ بلوچستان کے صدر فیصل ندیم کی صوبائی دفتر میں پریس کانفرنس بولے ہماری جماعت تیس برس عمام کی خدمت کر رہی ہے ہم پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں کل سے ملک گیر رکنیت سازی کی جائے گی تیس سال سے ہماری خدمت کا ایک سنیرہ باب ہے کہ جو لوگوں کے سامنے پوری طرح سے اللہ کے فضل سے موجود ہے پورے ملک میں ہم رکنیت سازی کی مہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ ملک کی جو غالب اقصیریت ہے ہمارے عوام کی وہ اس وقت موجودہ جو شیاسی جماعتیں ہیں ان کے افعال ان کے کردار ان سے بھرپور طور پر یقیناً جو ہے وہ مقصد جو ہے یہ سمجھنے کے متنفر ہو چکی ہے فیصل ندیم کا کہنا تھا کہ حکمرانوں نے آئی ایم ایف سے کرز لے کر عوام کو خوشکبری سنائی ماضی میں اقتدار میں رہنے والوں کیا ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا کہ ساتھ بلین ڈالر آپ نے سنا کہ آئی ایم ایف سے جو ہے ہمارے لیے ملک کے لیے مندور ہوتے ہیں اور اس کے بعد خوشی کی ایک لہرہ ہے کہ جو سارے ملک میں دوڑ جاتی ہے حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ ہم اس وقت جو بوجھ تھا ہمارے اوپر اس کے بوجھ تلے یعنی جو ہمارے اوپر یہ کہلے کہ کرز اور اس کا سود اس کا جو بوجھ تھا اس کے تلے پوری قوم سسک رہی ہے مرکزی مسلم لیگ کے رہنمہ نے مزید کہا کہ ملک کو اندھیروں سے نکال کر ترقی کی طرف گامزن کریں گے سات اکتوبر کو غزہ پر ظلم و ستم کا ایک سال مکمل ہوگا سات ستمبر کو اسکولوں کے بچے جبکہ بار اکتوبر کو خواتین غزہ کی شہید خواتین کو خراج عقیدت پیش کریں گی کیمرمن شازیب رضا کے ساتھ سید نومان گل سی ٹی ٹوئنٹی ون پاکستان کے سب سے بڑے ثقافتی میلے کا آٹھ ماروز ہے ورلڈ کلچرل فیسٹیول میں آج ٹوئیٹر پلے ویجن پیش کیا جائے گا ٹوئیٹر پلے ویجن میں پنکار اپنے پن کے جوہر دکھائیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا ثقافتی میلہ اپنے پوری آب اتاب کے ساتھ جاری ہے آج آٹھ ماروز ہے راہیل بیگ وہاں موجود ہیں ان سے جانیں گے راہیل بیگ بتائیے گا آج کون کون سے پرگرامز پیش کیا جانے ہیں جس وقت میں موجود ہوں پاکستان کے سب سے بڑے ثقافتی میلے میں جہاں پر دنیا بھر سے پنکار اپنے پن کے جوہر دکھا رہے ہیں اور آج پیسٹیول کا آٹھ ماروز ہے اور پیسٹیول کے آٹھ ماروز اٹلی کا آج دن میں ٹیٹر پیش کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اوپن مائک کا بھی سیشن چلتا رہا اور آپ سے کچھ دیر کے بعد ٹیٹر پلی ویژن پیش کیا جائے گا جس کی ہدایتکاری باطلہ شاہد کر رہی ہیں جو کہ ایک ٹیٹر کے حوالے سے ایک منفرد نام ہے اور اس فیسٹیول میں جہاں پر ملک کی بندوبین شرکت کر رہے ہیں وہاں پر غیر ملک کی بندوبین بھی ہیں اور اگر ہم آپ کو دکھائیں تو میرے کیمرہ مین اس وقت دکھائیں آپ کو تو یہاں پر لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اب سے کچھ دیر کے بعد یہاں پر ٹیٹر پلی ویژن پیش کیا جائے گا جسے دیکھنے کے لئے عوام کی بڑی تعداد موجود ہے اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہونے والے جو پرگرامز ہیں ان کی تمام تصاویر آویزہ کی گئی ہیں اور تمام ممالک کے جو فنکار ہیں ان کے تمام ہونے والے پرگرامز کے بارے میں بھی بتایا جارہا اور اس وقت ہمارے ساتھ آرٹس کانسل کی جو ترجمان ہیں شہلا محمود وہ بھی ہمیں نظر آ رہی تو شہلا کیا کہیں گی اس خوبصورت میلے میں جہاں پر آنے والے لوگ انجوائے کریں تو آپ خود کتنا انجوائے کریں بلکل وہ تو میری انٹرو سے یاد نازہ ہو گیا ہوگا بلکل بھرپور انجوائے کر رہے ہیں کراچی کے پاس انٹرٹینمنٹ کے نام پر ویسے اور ہمارے باس ہے ہی کیا تو پیچھے بچ جاتا ہے ہمارا آرٹس کانسل جو کہ ایسے اچھے اچھے ایونٹس کرتا رہتا ہے اب جیسے کہ آپ کو پیچھے آواز بھی آ رہی ہوگی کہ پیچھے سٹیج پر جو ہے وہ جامنگ چل رہی ہے وہ نوجوان وہ بچے جو آرٹ اور اس میں کچھ کرنا چاہتے ہیں فن و سکافت میں ان کو کچھ بھی ٹیلنٹ ہے ان کو اوپن پلیٹ فارم دیا ہوا ہے آرٹس کانسل نے کہ وہ پورا مہینہ یہاں اوپن جو مائک ہمارا چل رہا ہے اس کے اندر آ کے پر فارم کر رہے ہیں بڑا مورال بوسٹ ہو رہا ہے لوگوں کو اور اس کے علاوہ جو فیملیز جو لوگ تھیٹر کے قدردان ہیں وہ پورا مہینہ یہاں آ سکتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر شام میں تو تھیٹر ہوتا ہے لیکن ویکنز پر جو ہے وہ دو سے تین تھیٹر ہوتا ہے اور بلکل جو کلر فول ہوتا ہے ویکنڈ پر نہ کہ صرف میوسک کا تڑکہ لگایا جاتا ہے ازاک اشائری کے رنگ بکھیرے جاتے ہیں یہاں پر اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو اوپن مائک کا سیشن چل رہا ہے جہاں پر لوگ اپنے فن کا اظہار کر رہے ہیں کوئی گانا گا رہا ہے اور کوئی میوسک کے انسٹرومنٹ پر اپنے ہاتھوں کا جادو جگا رہا ہے کوئی تبلہ با جا رہا ہے کوئی سورسنگیت کے حوالے سے بات کر رہا ہے اور اگر اسی طرح سے ہم اس طرف اگر آئیں تو میرے کیمروزن حسن آپ کو دکھائیں کہ یہاں پر جو ہے کہ عوام کی جلائنے لگنے شروع ہو گئی ہیں یہاں پر لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں اور پیسٹیول کا آج آٹھا روز ہے اسی طرح سے کل جو تیٹر پیش کیا جائے گا وہ ہمارے آئے ہوئے مہمان ہیں اتلی کے پرنکار یہاں پر پپٹ شو پیش کریں گے جو کہ مکمل ایک تیٹر ہے آج بھی اس کا شو رکھا گیا کل جو ہے اس کا ایک خات شو ایک بار پھر بناکت کیا گیا ہے اسے عوام کی جانب سے خاصی پذیر آئے مر رہے ہیں یہاں پر آٹھ لورز بڑی تعداد میں موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے فیسٹیولز وقت کی اہام ضرورت ہے جہاں جہاں پر یہ پرگرام کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے ایک طرف یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے نہ کہ یہ صرف ثقافتی بلکہ ایک صفارتی میلا بھی ہے اور یہاں پر تمام عمر کے لوگ موجود ہیں چاہے وہ نوجوان ہوں بسرگ ہوں بچے ہوں اور جتنے بھی آٹھ لورز بڑی تعداد میں موجود ہیں محبت کرنے والے ہیں وہ اس عالمی ثقافتی میلے کا حصہ ہے یہاں پر کچھ فیملیز ہیں ان سے بات کرنے ہی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم جی کیا کہیں گی آج کا جو فیسٹیولز میں پلے پیش کیا جا رہا ہے اور پلے کے لیے لوگ انتظار کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں آج کے بارے ابھی تو میں آئی ہوں یہاں پر اور دیکھنا چاہوں گی معلومات حاصل کر رہی ہوں گے یہاں پر کیا کیا کہیں گی اس طرح کہ جو فیسٹیولز ہوتے ہیں وہ کتنے ضروری ہوتے ہیں گم جائیے گا یہ ہے کہ تفریح کے لیے بہترین ہے دینی تفریح ہوتی ہے اس میں اور یہ ہے کہ کچھ پر دے گا کتھارسیز بھی ہو جاتا ہے اچھی باتیں ہونے چاہیے یہ اور آج کی ضعف رکھنے والوں کے لیے تو بہت زیادہ بڑی اچھی اسی طرح کہ فیسٹیولز سے ادھب تہزیب کو بھی فروغ ملتا ہے دنیا بھر سے فنکار آ رہے ہیں اور پاکستان میں پہلی بار ایسا ہوا ہے چالیس ممالک کے فنکار ہیں اس سلسلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آرٹ لورز کیا کہیں گے ایچھلی ایسا ہے کہ مجھے علم نہیں تھا کہ یہاں پر فیسٹیول ہو رہا ہے میں ایڈمیشن کے سلسلے میں یہاں پر آئی تھی فائن آرٹ میں لیکن جب میں نے یہاں فیسٹیول دے ایک طویل وقت کے بعد یہاں پر آئی ہوں لیکن دیکھ کر مجھے کافی بہت ہی اچھا لگا کیونکہ میں خود بھی ایک ادب کی سٹوڈنٹ ہوں تو میرے لیے تو یہ ایک بلیسنگ ہے کہ میں بہت بہت چینج لگ رہا ہے آپ کو آرٹ کانسل کی رہنکے بہت بہت زیادہ چینج آیا ہے کیونکہ میں تقریبا یہاں پر آئی تھی آج سے دس سال پہلے اس کے بعد آج ہی میں آئی ہوں اور آج ہی مجھے اتنا بڑا چینج نظر آیا ہے کانسلکشن کے حوالے سے بھی اور یہاں کا جو ایک ماحول انوائرمنٹ دیکھ نہیں ہوں اس میں بھی بہت تھی تبدیلی آئی ہوئی ہے اور بہت اچھا لگا ہے کہ میں دوبارہ آنا پسند کروں گا بہت شکریہ آپ کا اور یہاں پر آرٹ لورز موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈرامے کا انتظار کیا جا رہا ہے اور کچھ دیر بعد شائکی نے ڈراما کو اندر جانے کی اجاست ہوگی اور آج کا جو پلے ہے اس کا نام ہے بیجن بیجن کے نام سے پیش کیا جانے والا یہ پلے جسے آپ کہیے کہ ڈارک کامیٹی بھی ہے جس میں معاشرتی مسائل کو ہستے ہستے اس کا ایک خوبصورت میسج دیا جائے گا اور اس جانب توجہ مبزول کروائی جائے گی اور اس فیسٹیول سے جہاں پر ثقافت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کلچر ایکسینج ہو رہا ہے وہیں عدب کی بھی بات ہو رہی ہے تحصید کی بات ہو رہی ہے اور اس طرح کے فیسٹیول ناگے سے شہر کی رونک میں اضافے کا باعث ہوتے ہیں بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کا مضبط تاثر بھی اجاگر کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس وقت تک ہم بات کریں جن جن آرٹسٹوں نے یہاں پر پرفارم کیا ہے جن جن ممالک سے یہاں پر آرٹسٹ آئے ہیں ان میں ازربائی جان ہے اس پر یوگینڈا ہے اور اس کے علاوہ ساؤٹ آفریقہ ہے اس پر اٹلی ہے اور تمام وہ لوگ اور اس طرح سے جو غیر ملکی فنکار ہیں ان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اگر ہم بات کریں کیونکہ اب دو دن کے بعد جو سنڈے دی نائٹ ہے آٹ سنڈے ہم دیکھ رہے ہیں اور آرٹس کاؤنسل اس کا سنگم ہے پاکستان کے سب سے بڑے ثقافتی میلے کا آٹھ ماروز ہے ورلڈ کلچرل فیسٹیول میں آج چھے چھے پلے ویجن پیش کیا جائے گا چھے چھے پلے ویجن میں فنکار اپنے فن کے جوہر دکھائیں گے آپ کو دکھاتے چلیں کہ بتاتے چلیں کہ آٹھ ماروز ہے آج ثقافتی میلے کا پوری آبو تاب کے ساتھ جاری ہے آرٹس کاؤنسل میں راہیل بیگ موجود ہی ہیں ہمیں رونقوں سے آگا کر رہے ہیں وہاں کی بتائیے گا راہیل چیل بالکل یہاں پر شائکین فراما کی بڑی تعداد موجود ہے یہاں پر کچھ لوگ ہیں تو ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا کہیں گے ورلڈ کلچر فیسٹیول کے حوالے سے آگے آئیے گا کیا کہتے ہیں سر یہ بہت اچھا فیسٹیول ہے اس طرح کے فیسٹیول ہونے چاہیے ہیں ہم اسپیسیفیکلی یہ پلے دیکھنے آئیں آٹیفیشل انٹیلیجنس کا کلچرل انفلونس کیا ہے اور کیسے کلچر اور پوری دنیا تبدیل ہو رہی ہے تو اس حوالے سے یہ بہت فیسنیٹنگ آج پروگرام ہے تو وہ دیکھنے ہیں بلکل جی جو پرگرامز ہوتے ہیں جو تیٹر ہوتے ہیں اس سے ہمارے معاشرے بکیہ اثرات ہوتے ہیں اس سے کیا کچھ صرف انٹرٹینمنٹ کے ساتھ کوئی اصلاحی پہلو بھی ہوتا ہے نہیں سر بلکل اصلاحی پہلو ہوتا ہے بازلہ مصطفیٰ کا اس سے پہلے ایک شو ہوا تھا اس کے اندر انہوں نے ٹرانس جنڈر کے اوپر سوچ اس پلے کا نام تھا ٹرانس جنڈر کے اوپر انہوں نے بات کی تھی ٹرانس جنڈر کو نارمل ہی ہم نظر انداز کرتے ہیں ان کے ایشیوز کو نظر انداز کرتے ہیں تو پہلی دفعہ اس شوہ میں جا کے ہمیں یہ پتا جلا کہ ٹرانس جنڈر کے کیا ایشیوز ہیں اور اس شوہ کے بعد میرا پرسپشن تبدیل ہوا کہ ان لوگوں کی بھی کوئی شناکت ہونی چاہیے ان کو بھی مکمل طور پر ہیومن رائٹس دینے چاہیے تو پرسپشن چینج کرنے کا ایک اثر ہوتا ہے اس کے اوپر ایک پریٹ فارم کے ذریعے آرٹسٹ اپنے کرداروں میں ڈھل کر معاشرتی رویوں کی آخاسی کرتے ہیں ان موضوعات پر بات کی جاتی ہیں جس پر عمومی طور پر بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کوئی میسیج دینا چاہیے ورلڈ کلچر فیسٹویل کے حوالے سے کیا کہیں سر یہ اس طرح کی چیزیں بہت ریر ہوتی جاری ہیں بہت ایکسٹنٹ ہوتی جاری ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں لوگ تھیٹر نہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ اس طرح کی انیشیٹیفز جو ہیں وہ دوبارہ اس کو ریمرج کرنا جارہے ہیں کائنلی یہ ضرور آپ لوگ جوئنگ کریں بلکل جی یہاں پر شائکی نے تھیٹر بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور اب کیونکہ گیٹس اوپن کر دیے گئے ہیں اور یہاں سے لوگ تھیٹر کے لیے جائیں گے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں اور آرٹیفیچر انٹیلیجنس کو موصول بنایا گیا ہے ڈرامی کا اور حالات حاضرہ کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے ان کرداروں میں ڈھل کر پنکار اپنے پن کا مساہرہ کریں گے اچھا راہیل اپننگ سرمنی کے حوالے سے تو ہمیں یاد ہے کہ گورنر سن بھی پہنچے تھے اور سن سرکار سے جوڑی شخصیات نے یہاں پر جو ہے وہ شرکت کی تھی لیکن ان آٹھ روز میں کون کون آیا ہے کون کون سی بڑی شخصیات آئی ہیں کون کون سے سفارت خانی کے لوگ آئے ہیں اس پر بھی اپ ڈیٹ کیجئے گا بلکل جیسا کہ فیسٹیویل جاری ہے اور روزانہ ہی کوئی نہ کوئی ایسے فنکار یا ایسے سفارتکار ہمیں یہاں پر نصر آتے ہیں جو دوسرے ملکوں کی نوائندگی کرتے ہیں اور اگر ہم آج کی بات کریں تو اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پر معروف اداکارہ سبینہ احمد اور ان کے شوہر معروف اداکار ہیں سرمت سہبائی وہ بھی آج کا تھیٹر پلے دیکھنے کے لئے خصوصی طور پر آرٹس کانسل پہنچے ہیں اور یہاں پر بھی مختلف کانسل جرنلز کا وقتاں فوقتاں یہاں پر وزٹ رہتا ہے جب ان کے ملک کے فنکار پرفارمنس کرتے ہیں تو خاص طور پر وہ لازمی یہاں کار رکھ کرتے ہیں یہاں پر بات کرتے ہیں تو آئیے یہاں پر موجود لوگوں سے بھی بات کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ نومان خان موجود ہے نومان بھائی کیا کہیں گے ورلڈ کلچر فیسٹیول کی جو روانہ کے لگی ہوئی ہیں اور دنیا بھر کی ثقافتوں کو اتنا بڑا میلہ سچا ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ بھی اس کا حصہ ہے کیا کہتے ہیں انتہائی خوشی ہے ہمیشہ کی طرح ایک تو دنیا بھر سے آئے ہوئی چالیس ممالک سے زائد ممالک ہیں جو کہ اٹھتیس دنوں پر مجتمعل اس فیسٹیول میں حصہ لے رہے ہیں جیسے آج جو ہے وہ ہماری پرفارمنس ہے وی جین کے نام سے جو پلے ہے حبائے بازلا مصطفہ یہ پاکستان سے بھی پڑی ہیں یعنی آرس کامسل سے انہوں نے فائلی معاصل کی تھی درکھن کی پھر یوکیس سے بھی کی ہے کل جو پرفارمنس ہے وہ اٹلی سے آئی ہماری بہت اچھی پپٹ پلیئر نینہ وہ پرفارمن کر رہی ہیں خالد انم صاحب کا پلے ہے انپٹ ہے دنیا میرے آگے مطلب ایک بہت بڑی وہ ہے فرائیڈے کو یہاں پر بیان پرفارمن کر رہا ہے سٹے ڈے کو یہاں پر ابو فرید آیا صاحب کی خبالی ہے اور جو سٹے ڈے کو پرفارمنسز ہیں اس میں بہت ساری کمالی ہے مدب ایک بہت زبردست پرفارمن ہے سنگر یوکرین سے ترسیب لا رہی ہیں تو دنیا بھر سے جو لوگ جڑ رہے ہیں یہاں کے پاکستان کا سوپٹ امیج تو اپنی جگہ وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ اپنی جگہ ماشاءاللہ سے لیکن وہ سارے لوگ جو اس شہر کے جو دیکھنا چاہتے ہیں ہیپننگ خوشی مسکراہت وہ سب کچھ یہاں مل رہا ہے تو بہت مزا آ رہا ہے اور ایکسٹائٹمنٹ بڑھتی جارہی ہے اور جو جیسے جیسے آگے جارہا ہے فیسٹیویل ویسے ویسے ایکٹیوٹیز بھی زیادہ ہوتی چلے جارہی ہیں تو تکیم دلکل نمان خان ہمارے ساتھ موجود تھے جو اس تھیٹر فیسٹیویل ورلڈ کلچر فیسٹیویل کا بھی حصہ ہے اور یہاں پر تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تھیٹر کے امور بھی سنبھالتے ہیں اور یہاں پر ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ دنیا بھر سے لوگ پاکستان کا رکھ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے ایک نہیں دو نہیں بلکہ چالیس ممالک کے فنکار یہاں پر اکٹھا ہے اور اب یہاں پر جو ڈراما ہے بہت چکے آپ نے ہمیں دیکھ گیا پاکستان بزنس کانسل کی چیئرمن ایف بی آر سے ملاقات ہوئی ہے دو طرفہ ملاقات میں اہم تفصیلی گفتبو ہوئی ہے ایف بی آر ٹیکس سے کٹھا کرنے کے آسان اور مربوط پالسی بنائے ٹیکس کے لیے چھوٹے سرمایہ کاروں سے اجلت کی بجائے مشاورت کی جائے بات کرنے کے لیے عشب خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ملاقات کا احوال بتائیے گا یہاں پر دیکھا جائے ایف بی آر کی بات کی جاری ہے پاکستان بزنس کانسل نے چیئرمن ایف بی آر سے ملاقات کی ہے اہم تجاویز دیئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ٹیکس نظام کی بہتری کیلئے ایف بی آر اجلت سے بات رہ کر موثر پالیسی سے آگے بڑھے اور یہ بھی تجریز یہ ہے کہ فائدر بورڈ اور ریونیو ٹیکس سے کٹھا کرنے کے لیے آسان اور مربوط پالیسی بنائے ٹیکس سے کٹھا کرنے کے لیے چھوٹے سرمایکاروں سے حجرت کے بجائے مشاورت کی جائے ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے جو اتجار تھی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کیا جائے اور یہاں یہ بھی کہا ہے کہ جو ایفوان ٹانزیٹ ٹویل سے قسم دیوٹی انکم اور سیل ٹیکس کی وسیلی کوئی اقینی بنائے جائے نون فائلر کی پابندی سے مزدوروں ورکر کوئی سفنا دے کر بینک آکانٹ کھولنے کی تغییب دی جائے ٹیکس کی بہتری کے لئے زمینی اور بہری اسمگلنگ کو روکنے کے لئے دامات اٹھائی جائیں جی اشرف یہ بتائیے گا کہ ملاقات تو ہو گئی ہے تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں دوسرے جانب سے جو ہے وہ کسی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ آیا کہ مشاورت کی جائے گی یا نہیں تاجروں سے دی یہاں پہ دکھا جائے پاکستان بزنس کونسل جو ہے اس کی ہمیشہ سنی جاتی اور اہم جو تجاویز بھی ہیں جس میں کہا ہے کہ نون فائلر کو ڈیبت اور کریٹ کارٹ کی سہولت نہ دی جائے اور ساتھ ہی کہا ہے کہ ٹیکس کی اضائی کے لئے وائی سی سسٹم سے بزنس کمیونٹی کی ریڈ گلو اور گرین درجہ بندی کے لئے متعارف کرائی جائے مختلف تجاویز بھی ہیں جس میں کہا جائے کہ ٹیکس ریوینی کو بڑھانے کے لئے مل کر کام کرنے کے لئے اگزامات کے لئے زور دیا کہا ہے کہ جو بھی چھوٹے تاجر جو ہیں ان کے ساتھ مل کر مشاورت کر کے آگے بڑھا جائے اس کو مشکل نہ بنایا جائے ٹیکس کی ریکوری اگر کرنی ہے اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے تو اس کے لئے مل جل کر آگے بڑھا جائے اور یہ جیسے کہ جو ریفارم کی بات کی جاری ہے نون فائلر کو ختم کر کے نون کمپلائنگ کی بات کی جاری ہے اس میں بھی جو ہے ان کو دیکھا جائے کہ کسی بھی کسی اس کو ٹیکس نیٹ ملائے جائے اور کیسے ان کو سہولت دی جائے بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا آج میں تائنات امریکی کانسل جنرل کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال پاکستان اور امریکہ کے درمیان سات ارب ڈالرز کی تجارت ہوئی عیاض رانہ کے ریپورٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں امریکہ سے مضبوط معاشی روابط کی بازگشت امریکی کانسل جنرل نے روایتی گھنٹہ بجا کر کاروبار کا آغاز کیا اربوم نے پاکستان اور امریکہ کے معاشی تعلقات کو اہم قرار دیا آئی ٹی صحت اور دیگر شعبوں میں پاکستان کے ساتھ کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ارن پاکستان شورد پاکستان اسٹوک ایکسچینج ڈکٹر شمشاد اختربولین کے پاکستان اور امریکہ نے دیشتگردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کیا اسٹریٹیجک تناظر میں پاک امریکہ تعلقات انتہائی اہم ہیں اس موقع پر قائم مقام ایم ڈی پی ایس ایکس ندیم نکوی نے مالیاتی شعبے میں سٹاک مارکٹ کے کردار کو انتہائی اہم قرار دیا کیمرامین حارس کے ساتھ آیاز رانا سٹی ٹوئنٹی وان رکن کراچی چیمبر مینجنگ کمیٹی آصف کلفارم کا کہنا ہے کہ چھوٹے تاجروں کی آواز بنیں گے انہوں نے مینجنگ کمیٹی کاکن بننے پر وزنس مین گروپ کا شکریہ بھی ادا کیا تاجروں کے تحفظات دور ہوں گے کراچی چیمبر میں چھوٹے تاجروں کی آواز پہنچ رکن مینجنگ کمیٹی کراچی چیمبر آصف گلفارم کا کہنا ہے کہ چیمبر پچاس سال سے چھوٹے بڑے تاجروں کی خدمت کر رہا ہے انہوں نے مینجنگ کمیٹی کا رکن بنانے پر وزنس مین گروپ کا شکریہ بھی ادا کیا چیئرمن بی ایم جیر گروپ سبیر محمد موتیوالا صاحب کا ایک یو خلید صاحب کا اور خاص مچید بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے بھی انہوں نے اس چیمبر کی خدمت میں شامل کیا آصف گلفارم نے یقین دھیانی کرائی کہ چھوٹے تاجروں کے مسائل کے لیے آواز اٹھائیں گے کوشش ہوگی کہ تاجروں کے مسائل چیمبر کے پلیٹ فارم سے حل ہوں چیمبر کے الیکشن کے بعد میلیجنگ کمیٹی کے تیس ممران نے اپنی ذمہ داریاں سمحال لی کیمرامین کاشف علی کے ساتھ کاوش مہمن سٹی ٹونٹی ون اس کے ساتھ یہ بولٹن اپنے اختتام کو پہنچا